فیسٹیو سیزن میں مٹھائیوں کی مٹھائیوں کی مٹھائیوں کے بغیر تیوہارفی کسا لگتا ہے فیسٹیو کی رونک بڑھانے کے لیے گھر میں کئی طرح کی مٹھائیاں لائی جاتی ہیں خاص طور پر ماوہ لیکن مارکٹ میں بڑھتی ڈیمانڈ کی وجہ سے نقلی ماوہ کی سپلائی بھی بڑھ جاتی ہے فیسٹیو سیزن میں بزار سے لائے گیا ماوہ نقلی نکلنے کی بہت کیسز سامنے آتے ہیں ایسے میں آپ اس جانچ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے دوارہ بزار سے لائے گیا ماوہ کہیں نقلی تو نہیں ہے نقلی ماوہ کھانے سے صحت کو بہت نقصان پہنچتا ہے گر پر ہی آسانی سے ملاوٹی ماوے کی پہچان کی جا سکتی ہے آئے جانتے ہیں کیسے اصلی اور نقلی ماوے میں فرق کیا جائے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ایسے ہی ماتھوپورن ویڈیو آپ کے لیے ہمیشہ لاتے رہیں گے ایسے بنایا جاتا ہے نقلی ماوہ بنانے میں سٹارچ آئیوڈین اور آلو کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نقلی کو اصلی دکھانے کے لیے کیمیکل ملاتے ہیں وہیں ملک پاؤڈر میں بنسپتی گی ملا کر بھی ماوہ تیار کیا جاتا ہے جس میں شکرکندی سنگاڑے کا آٹا آلو اور میدے کا پریوگ کیا جاتا ہے نقلی ماوہ کھانے کے سائیڈ ایفیکٹس ملاوٹی ماوے سے پیٹ درد ڈائیریا، مروڑ، پیٹ میں باریپن، ایسیڈیٹی اور انڈائیجیسٹن جیسی سمسیائیں ہو سکتی ہیں اس ماوے کو زیادہ ماتھرہ میں سیون کر لیا جائے تو انٹرنل آرگنز پر بھی بورا اثر پڑ سکتا ہے اس کی وجہ اس میں لٹمس پیپر کا ملائے جانا ہے جو پانی کو سوکنے کی شمتہ رکھتا ہے ماوے میں گھٹیا قسم کا سالیڈ ملک ملائے جاتا ہے اس میں ٹیلکم پاوڈر، چونہ، چاک اور سفید کیمیکلز جیسی چیزیں بھی ملاوٹ ہوتی ہیں ایسے ماوے سے بنی مٹھائیوں سے گیڑنی اور لیور پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے اتنا ہی نہیں اس سے کینسر، فوڈ پائزننگ، وامیٹنگ اور ڈائیریا جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں چک کر دیکھیں اصلی خوئے کو پہچاننے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اصلی ماوہ چپ چپا نہیں ہوتا ہے ماوے کو چک کر بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ اصلی ہے یا نکلی چکنے پر اگر ماوے کا سواد کسیلا آتا ہے تو ماوہ نکلی ہو سکتا ہے انگوٹھے سے رگڑیں ماوے یا خوئے کو اپنے انگوٹھے کے ناکھن پر رگڑیں اگر یہ اصلی ہے تو اس میں سے گی کی مہک آئے گی اور کشبو دیر تک رہے گی ہتھیلی پر کھویا کی گولی بنائیں اگر یہ فٹنے لگ جائے تو سمجھئے ماوہ نکلی ہے اس میں ملاوٹ کی گئی ہے پانی میں ڈالیں دو گرام ماوہ کا پانچ میلی لیٹر گرم پانی میں گول لیں اور اسے تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے کے بعد اس میں آئیوڈین سولیوشن ڈالیں اگر کھویا نکلی ہوگا تو اس کا رنگ نیلا ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کرنے کے لئے سکریل پر آئے ہمارے چینل کے لوگوں پر کلک کریں دنیاواد